عام خبر پارلیمنٹ لوجز خالی کرانے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے انتظام یا نے پارلیمنٹ لوجز کے سی بلوک کے تالے توڑنے شروع بھی کر دیئے افتخار چودری ہمارے نمائندے ہیں ان سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں افتخار اپ ڈیٹ کیجئے گا اس پیش رف سے جی یہ جو پی ٹی آئی کے ریکی نے سمبلی نے سپیکر دیئے اور سپیکر سمبلی نے ان کو منظور کر لیا ہے کر لیا تھا اس کے بعد ان کو متعدد بار سپیکر آفس کے طرف سے کہا گیا کہ وہ سرکاری رہائش نہ ہیں جو پارلیمنٹ لوجز ہیں وہاں پر فیملی سوٹس جو ان کو جب وہ بیسیت ایم اینے تھے تو ان کو لاٹ دیئے گئے تھے تو وہ خالی کر دی کیونکہ وہ ایم اینے نہیں رہے اس کے بعد انہوں نے اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا جس کے بعد سپیکر قومی سمبلی نے سڑیے کو ہاتھ لکھا کہ آپ جو ہے وہ اپنے سانس کی دریئے ان کو خالی کرائیں اس کے بعد ان کو چوبیس جنوری کو نوٹس دیا گیا تھا سات دن کا جس کے بعد کچھ ارائکین اسمبلی نے خالی کر دی لیکن اصد سابق سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر فیصلہ باد سے سابق پنجاب اسمبلی پی ٹی آئی کے فرق حبیب سمید پچیس سے زائد ارائکین جو سابق ارائکین پی ٹی آئی کے ہیں انہوں نے اپنے ادھر قبضے پر قرار رکھے اور سی ڈی اے کے حوالے وہ نہیں کیے افتقار کیا ان تمام سابق ارائکین اسمبلی کے لوجس کے تالے توڑے جا رہے ہیں میں ارض کر رہا تھا کہ بتا رہا تھا کہ آج صبح ان کو حکمی طور پر ٹی ڈی اے کی جانب سے کہا گیا کہ آپ یہ خالی کر دیں کیونکہ ان کو جو سات دن کی ڈیڈ لینڈ بھی تھی اس میں بھی میں خالی دی اس کے بعد بھی انہوں نے خالی نہ کیا جس کے بعد ٹی ڈی اے کے اپنا پرامیوں کے مجرسیٹ برطا چانڈیوں کو بلایا گیا ٹی ڈی اے کے انفورسمنٹ کے صاحب کو بلایا اور کافی دیر مذاکرات ہوتے رہے صبح دس بجے سے دیکھر ابھی تھوڑی دیر پہلے تک اس کے بعد بھی ٹی ڈی اے رائکین نے اپنا سمان نہیں اٹھایا اس کے بعد مجرسیٹ کی اجازت سے تاکہ کل کو کوئی ٹی ڈی اے یا پولیس کے اوپر الزام آئے نہ کر سکے کہ فیملی سوٹ میں کوئی قیمتی چیز کی سونا تھا یا جو بھی ایسیٹس ہوتے ہیں پیسے تھے کوئی الزام نہ اس کر سکے تو جسٹریٹ کے موجودتی میں پارلیمنٹ لاجرز میں جو سی بلاگ ہے اس کے تعلیٰ دور میں شروع کی ہیں انہوں نے اور سب سے پہلے فرح حبیب جو سابق اکن قومی اسمبلی ہیں سابق اکنی رہے ممکہ تطلاحات رہے ہیں ان کا وہ فیملی سوٹ دور کر فستمان باہر رکھائے تو کیا افتقاد یہ تمام سابق راکین اسمبلی رہ بھی رہے تھے رہائش پذیر بھی تھے یا تعلی لگا کر ان لوگوں نے اس کو بند چھوڑا ہوا تھا اسمبلی جو ہیں ان کے وہاں پر عزیزوں کارب اور ملازمین رہ رہے تھے اور لیکن یہ ہے کہ پچیس سے زائدہ رکھین سابق رکھین اسمبلی جو ہیں انہوں نے ایک عبضہ اس طرح پر قرار رکھا ہوا تھا کہ اپنا سمان انہوں نے وہاں سے نہیں اٹھایا تھا اس کی وجہ سے سیڈی اے کو تعلیٰ توڑنے پڑ رہے ہیں بہت شکریہ ابتخار چادری آپ نے اپ ڈیٹ کیا